بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 27 جلائی 2023 بروز چمیرات نو محرم بمتاوک 1445 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرنے برائیکن پیس کی جگہ آج کے نیوز بریٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ ریاض میں جدید سہولیہ سے عراستہ بیس پارک عوام کے لیے کھول دیئے گئے سعودی دانلہ حکومت ریاض میں جدید سہولیہ سے عراستہ بیس پارک عوام کے لیے کھول دیئے گئے عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے صحت مند سرگرمیہ کو فروغ دینے کے پروگرام کی تحرم ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں پاکس کا افتحہ کر دیا گیا یہ پارکس اٹھارہ رہائشی علاقوں میں بنائے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ان پارکس میں پچاس ہزار سکوئر میٹر پر محیط علاقے پر صرف سبزہ موجود ہیں جس میں سات ہزار سے زیادہ درخت اور چھوڑیاں شامل ہیں اس کے علاوہ پارکس میں باسٹھ ہزار میٹر طویل پیزل چلنے کے ٹریکس بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ پارکوں میں چھپن تفریحی علاقے اور بچوں کے لیے چھے گراؤنڈ مقصود کیے گئے ہیں جبکہ تقریباً ایک ہزار گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے پارکس میں رات کے وقت روشنی کے لیے سات سو پچاس آرائشی لائٹس بھی لگائے گئی ہیں ادھر سعودی عرب میں سیاہوں کے آمد کئی گناہ بڑھنے کے بعد اسیر کے المساکی پارک میں ٹورس کی سنانہ جو آمد ہے وہ دس لاکھ تک پہنچ گی کیونکہ سعودی عرب کے علاقے اسیر میں واقع سرسبز المساکی پارک کو ٹورس کی جنت کہا جاتا ہے سعودی ائر فورس کا تیارہ تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ عملے کے ارکان ہلاک سعودی روائل ائر فورس کا لڑاکہ تیارہ جو ہے وہ بودھ کی سبہر تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا عملے کے ارکان ہلاک ہو گئے ترکاری خبیس آجنسی ایس پی اکمتابی سعودی وزارت دفاع کے سرکاری سرجمان برگیڈیا جنرل ترکی ارمان کی نے بیان میں کہا کہ بودھ چھبیس جولائی کو روائل ائر فورس کا ایک لڑاکہ تیارہ ایف ففٹین ایس اے خمیس مشہد کے ایک انخالد ائر بیس کے تربیتی علاقے میں ایک تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا سرکاری ترجمان نے حادثے میں تیارے کے عملے کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے ترجمان نے کہا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی نے حادثی کی وجوہات جاننے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی فلائی ناس نے جدہ اور مروکو کے شہر کاسا بلانکہ کے درمیان ڈریک فلائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے سرکاری خبر سنجنسی ایس پی کے مطابق فلائی ناس تین اگست سے ہفتہ منگل اور جمعیرات کو جدہ کی گمزہ رزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کاسا بلانکہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے درمیان تین ڈریک فلائی شرائے کی یہ پروازیں فلائی ناس اور سعودی ائر کنیکٹیوٹی پروگرام کے درمیان پارٹنرشپ کا حصہ ہیں جس کا مقصد ٹوریزم کو فروغ دینا اور سعودی عرب کی عالمی ایویشن کے لیڈر کے طور پر شراخت بدھانا ہے سعودی عرب کا مقصد دو ہزار تیس تک سو ملین ٹوریسٹ کو سلانہ راگب کرنا ہے وزارت سیہت نے شدید گرمی کی لہنوں کے سامنے آنے کے خلاف خبردار کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں سعودی عرب کے جو بیشترے ناکم اس وقت چاری ہے انسانی سیہت کو نقصان پہنچاتی ہے وزارت اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک انفو گرافک شاہ کیا ہے جس میں ان خطرات کو دکھایا گیا ہے جیسے کہ خوش کجل سنسٹروک ہیٹ سٹروک گرمی کی تکن جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گرمی کی لہروں سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ صبح گیارہ بجے سے دوپہر تین بجے کے درمیان سائے میں رہنا ہے اور طویل لباس جو لمبا لباس ہے اس کو پہننا ہے اپنے آپ کو دھوپ سے بچانا ہے اپنے سر کو ڈھام کر رکھنا ہے سنسکرین کا استعمال کریں چشمہ پہنیں اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں قابل ذکر ہے کہ یہ جو قدم ہے موسمیتی قومی مرکز کی جانب سے گرمی کی لہر کو سامنے رکھتے ہوئے جاری کیا کیا ہیں سعودی فنکاروں کی اردن کے جرش فیسٹیول میں شمولیت اردن میں ہونے والے جرش فیسٹیول آف کلچر ایناٹس دوہزہ تیس میں سعودی ادھاکار موسیقار فوٹوگرافر اور سکافتی ورسہ کے مہرین فنونوں سکافتی روایت کی رمائش کریں گے سعودی عرب کی سرکاری نیوز اجنسی ایس پی کے مطابق اس فیسٹیول کا آغاز چھبیس جرائی سے ہوا ہے جو پانچ اگست تک جاری رہے گا ریاض ایرلائن اور فلائی اڈیل ایرلائن کو آپریشن کی اجازت دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں پاکستان کے وزیر ہوابازی اور ریڈوے خواجہ ساد رفیق سے سعودی عرب کے صفیر نواب بن سعید المالکی نے ملاقات کی سعودی سفیر نے ریاض ایرلائن اور فلائی اڈیل کو پاکستان میں آپریشن کی اجازت دینے پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان کو موشی بہران سے نکالنے کے لیے سعودی عرب کی مدد کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ آزمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی پر سعودی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں سعودی عرب کی سیول دیفنس نے وضاحت کی ہے کہ گرمیوں کے دوران گاڑی سگرٹ لائٹر گیس کنستر موبائل چارجر فون کی بیٹری کمپریسٹ پرفیوم کی بوتلیں اور ہینڈ سینٹرائزر ہیں اس کو گاڑی میں رکھنا منع ہے انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں پھٹ سکتی ہیں اور جسے گاڑی کے جو پردوں میں آگ لگ سکتی ہیں اس لئے شہری دفعہ نے انتباہ جاری کرتے ہوئے گرمیوں کے دوران ان اشیاء کو اپنے گاڑی کے اندر چھوڑنے سے منع کیا ہے دوسری طرف جو ہے ایک اور جو نو ہیٹ سٹوک ڈاٹو اے اور جی جو کہ ایک امریکہ کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے انہوں نے کہا کہ بچے کا اندر چہرارت جو جسم کا ہے وہ ایک بارے کے مقابلے میں پانچ گناہ تیزی سے بڑھتا ہے موسم گرمہ میں بچے کو بند گاڑی میں چھوڑنے سے منع کیا ہے اور آٹھ خطرناک جو نتائج ہیں اس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا ہے کیلیفورنیا کی سان ہزے سٹریٹ یونیورسٹری کے محکمہ موسمیات اور سائنس کی ویب سائٹ نو ہیٹ سٹوک ڈاٹو اے اور جی کے مطابق انیس سوٹھاسی سے لے کر اب تک امریکہ میں نو سو بیالیس بچے گرمی کے موسم میں بند کاروں میں ہیٹ سٹوک سے ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے بزید کہا کہ بچوں کے جو دوہزار اٹھارہ انیس میں کاروں میں چھوڑنے کے واقعات کی کمی آئی ہے ہر سال ان کا کہنا تھا کہ تریپن بچے مرتے ہیں اور کبھی بھی بچے کو گاڑی میں نہ چھوڑیں کہ سلونگن کے تحت یہ سائٹ جو ہے آٹھ حیرت انگیز اور خطرناک حقائق پیش کرتی ہے سعودی عرب کی ذریع پیداوار گیارہ میلین سے زیادہ سعودی وزیرہ مہاریات پانی ذراعت انجینئر عبد الرحمن الفضلی نے کہا پوری دنیا کو غذا کی فراہمی میں کئی چینلنجیں ترپیش ہیں تمام مہاری کو اس حوالے سے مشترکہ کوشش کرنا ہوگی سعودی وزیر نے کہا کہ ذریع کرزوں کا وانیم دو ہزار بائیس کے گران بڑھ کر سات عرب ریال تک پہنچ گیا ہیں پائیدار ذریع تہی ترقی کے پروگرام کے لیے بارہ عرب ریال مقصود کیے گئے ہیں سعودی ویجن دو ہزار تیس آئی ٹی فرمز کے لیے بیشوار مواقع فراہم کرے گا پاکستان کی ایک بڑی ٹیک کمپنی کے سبراہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے جو ویجن ٹونٹی تھرٹی مطارف کروائے ہیں اس میں پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کے لیے بے شمار مواقع ہیں انہوں نے زور دیا کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جہاں بہت سی امپورٹنٹ جہاں وہ حیثیت رکھتے ہیں سعودی عرب ویجن دو ہزار تیس کے تحت اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ تیل پر انحصار کو کم کیا جا سکے جہدان کی شہزادہ محمد بن ناصر ہسپتار میں مٹاپے کی سرجری ٹیم نے ایک چواری سالہ مریض کی تقریف کو ختم کر دیا جو کہ مٹاپے کا شکار تھا اور آٹھ ماہ سے چلنے پھرنے سے محروم تھا جہدان ہیلس نے کہا کہ مریض کو سمتہ ہسپتار میں انتہائی نگرداشت میں مٹاپہ سرجری سینٹر منتقل کیا گیا تھا اور وہ ساس لینے میں دشواری اور نیند کی کمی کے مرض میں مبتلا تھا اور چوبیس گھنٹے اس کو مشین پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا انہوں نے وضاحت کی کہ مٹاپے کی ٹیم نے ضروری طبی اور ریبارٹی معینے کیا اور اس کے بعد اس کو چار سٹیپس پر اس کا علاج کا منصوبہ بنایا جس میں مریض کی نفسیاتی حالت کو بہتر بنانا بھی شامل تھا سعودی عرب کی فوڈ انڈڈگ اتھارٹی نے جون دوہزار تیس میں چار ہزار سانس سو انیس جو ہیں وہ تفتیشی دورے کیے آرٹھارٹی نے بتا کہ انہوں نے تین ہزار باون جو ہیں وہ خوراک کی سہوریات کے دورے کیے ایک سو ترانویں کیڑے مار ادویات اور چارے کی سہوریات ایک ہزار چار سو اکھتر جو ہیں وہ ادویات اور طبی اراد اور اس کے علاوہ گداموں کی نگرانی کے ساتھ سو چھبیس جو ہیں وہ جو چکر لگائے خلافردی کرنے والی مسنوعات بغیر لائسنس کی اور کئی لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سسپنڈ کیا اور ان پر جرمانے بھی آیت کیا گئے الباہہ میں کنگ سو سپورٹ سیٹی کلبوں کے کنگ سلمان کپ میچز کی مذبانی کے لیے تیار فوٹبال کے شائقین 27 جولائی سے آج سے بارہ اگز کے دوران عرب کلبز کے لیے کنگ سلمان کپ دو ہزار تیس کے آغاز کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ہے تمام عرب فوٹبال اسوسیشن نے کیا ہے اور سعودی فیڈریشن کی مذبانی تائف ابا اور الباہہ میں ہو رہی ہے الباہہ علاقہ فوٹبال کے شائقین کو خوش آمدیر کہنے کی تیاری کر رہا ہے سعودی عرب میں ذریعی شعبہ میں تخلیقی اور اختراکی سرگرمیہ اور جام دینے والے نوجوانوں اور اختراکاروں کی ہنسٹ آفزائی کے لیے ایگری ٹیکنیکل ہیکا تھون کا آغاز کر دیا گیا اس کا مقصد ڈیجیٹل ہل کے پلیٹ فارمز اور اپلیکیشنز کو اتراش کرنا ہے یہ حیقت ہون ویجن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق ذریعی محول پیدا کرنے میں مدد دے گا سعودی پبلک پروسیکیوشن کیے 294 ممبران کی ترقی شاہی فرمان جاری سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پبلک پروسیکیوشن کے مقصد جو ہے ججوں کے 294 ممبران کی ترقی کا فرمان جاری کیا ہے سرکاری خبرستان جنسی ایس پی کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعودہ موجب نے کہا کہ شاہی فرمان سے پبلک پروسیکیوشن مزید مواصر ہوگا اور اب سعودی عرب جو ویجن 2030 ہے اس کے ٹارگٹ کے حصول میں آسانی پیدا ہوگی سٹرابری کی کاشت میں کامیابی کے بعد سعودی شہری نے دیگر پھلوں کی کاشت کا آغاز کر دیا سعودی عرب میں سٹرابری کی کاشت میں کامیابی حاصل کرنے والے سعودی شہری مسنت سرور الشرالی نے اپنے فارم میں بلیک بیری ڈرائگن فروٹ اور پپیتے کی بقیدہ کاشت کا آغاز کر دیا سبق نیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں مختلف پھلوں کی کاشت میں کامیابی حاصل کی وہاں مسئلیوں کی پیداوار کے لیے بھی فارم بنایا ہے جو کامیابی سعودی جاری ہے اگر یار لیٹ کی بات کریں آج کے تو آپ کو بتاتے ہیں پہلے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے فوری بنگ دے رہا ہے 75 روپے 90 پیسے سٹی سی پی 75 روپے 18 پیسے تحویلہ لاجی 75 روپے 35 پیسے ویسٹر یونین 75 روپے 56 پیسے منی گرام 75 روپے 22 پیسے ٹیلی منی 75 روپے اور 28 پیسے انڈیا کے لیے فوری بنگ 21 روپے 54 پیسے سٹی سی پی 21 روپے 47 پیسے تحویلہ لاجی 21 روپے 52 پیسے ویسٹر یونین 21 روپے 54 پیسے منی گرام 21 روپے 38 پیسے اور انجاز بنگ 21 روپے اور 40 پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا شام چہ بچے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم